کامران صاحب ایکانومی تو میرے خیال میں آپ بھی میری طرح اسی طرح پورے ہی ہیں ایکانومی میں لیکن آگے تھوڑا سا چل لیتے ہیں ذرا پولٹیکل سیچویشن جو شباز شریف صاحب کے لئے اس وقت بنی ہوئی ہے اور سب کو راضی رکھنا یارہ تیرہ جماعتیں جتنی بھی ہیں اور ان کو اکوموڈیٹ بھی کرنا کیابنٹ میں بھی یا ان کو آن بورڈ لینا ذرا مشکل کام ہے سو اس میں آپ لوگ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں یا آپ کی بھی کوئی نراز دیا تو نہیں ہو رہی کوئی نہیں ہم نراز نہیں ہو رہے مگر میرا خیال ہے جو میرے اب تک رائے بنی ہیں جو صورتحال دیکھ کے کہ گورنمنٹ کو سہارا تو دیا جائے مگر اس کے ساتھ کیابنٹ میں نہ گٹھا جائے اچھا اپوزیشن کو دیا جائے اور ان کو سہارا دیا جائے گرنے نہ دیا جائے کسی میں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیابنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے میرے خیال ہے کہ ہم نہ ہوں میں اپنا ذاتی بھی خیال ہے کچھ مورانہ کے بھی اس طرح سے خیال ہے اچھا کہ کیابنٹ میں شامل ہوئے بغیر اس کیابنٹ میں ہم بیٹھیں اپوزیشن میں مورانہ صرف نحمود جو ہے اپوزیشن دیر کا رول دا کرے ہیں اور اس کو گرنے نہ دیں مگر اپنا کام جائے کیونکہ اس طرح سے شاید معاملہ چل نہیں پائیں گے ہماری اپنی پارٹی کے جو نہ ہم مسائل بڑھ جائیں گے تو بہتر ہمارے لئے جو نہ اسٹرٹیجی یہ ہوگی کیونکہ چند مہینے میں الیکشن ہونا ہے ہمارا انفیکٹ جو نہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ گورنٹ جائے نئے الیکشن کے لئے ہم عوام کے پاس جائیں وہ ایک بات پوری ہو گئی ہے دوسری بات پوری ہو گئی ہے تو ہم کو مطلب مزید چاہت کچھ نہ چاہیے نئے الیکشن کی طرف آپ کب تک جانا چاہتے ہیں یہ تو سترہ آگست تک اگلے سال تک کہتے ہیں جناب شاید خکان نے باشی صاحب کل مجھے بتا رہے تھے میری شو میں کہ سترہ آگست اگلے سال تک یہ حکومت قائم رہے گی تو آپ اس سے پہلے الیکشن چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں جناب کے اسی وقت ہی ہوں الیکشن آگست کے بعد اگلے سال دیکھیں ہمارا پہلے بھی مطالبہ یہ تھا کہ یہ ساری اسمبلی جا لیے اور مینڈیٹ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو جب اگر جا لی ہے تو اس میں سارا کچھ باقی ریمیننگ بھی جانا اس پہ بھی ہم بلیب نہیں کرتے تو بہتر یہ ہوگا کہ تین چار پانچ مہینے بعد جب بھی الیکشن ہو سکے جو اگلیس دے جو الیکشن کمیشن دے سکے ان کے لیے کنوینیت ہو اس بھی الیکشن ہو جائے